موسیقی نمسکار ویب دنیا سمچار میں آپ کا سواگت ہے پیش ہیں آج کی پرمک خبریں سپرم کورٹ نے کہا بھاری ڈیجل کاروں کی بکری پر جاری رہے گی روک اچھی تمیائے لینے بھاری ڈیجل واہن بنانے والی کمپنیوں کو کسی طرح کی رہت دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے راجدھانی میں ایسی گاڑیوں کی بکری پر اگلے تین مہینوں تک کی روک کا اپنا آدیش منگلوار کو برگرہ رکھا مکرینہ دیف تیرت سنٹھاکور نیائی مردی عرون کمار سیکری نیائی مردی آر بھاری ڈیجل واہنوں کی بکری پر ایفتھائی روک پروشن گھٹانے کے لیے لگائی گئی ہے ایسے میں اس میں کسی طرح کی رہت نہیں دی جا سکتی مومبئی کے پرنوں نے توڑا ایک سو سترہ سال پرانا ریکارڈ بنائے ایک ہزار سے زیادہ رن مومبئی کے پرنہ دھنا اوڑینہ منگلوار کو سبھی ریکارڈ توڑتے ہوئے انتر اسکول کرکیٹ ٹورنمنٹ کے دوران ایک ہزار بیکٹیقت رنوں کا آنکڑا پار کر لیا اسی کے ساتھ بہبش میں کرکیٹ کے کسی بھی پراروپ میں سربادک رن بنانے والے بلے واج بن گئے ہیں مومبئی کرکیٹ ایسوشییشن دوارا ایوجیت ایچٹی بھنڈاری کپ انتر اسکول کرکیٹ ٹورنمنٹ میں کسی گانتھی اسکول کی طرف سے کھیلتے ہوئے مومبئی کے آٹو چالک کے پندرہ برشی پوتر پراناو نے کرکیٹ اتحاس میں سربادک نیجی رن بنانے کا ایک سو سترہ برش پرانا ریکارڈ توڑ دیا اس سے پہلے سربادک رنوں کا ریکارڈ انگلینڈ کے اے ای جے کولینز کے نام تھا جنہوں نے 1899 میں 628 رنوں کی پاری کھیلی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارت میں بھی کرکیٹ کے کسی بھی پراروپ میں سب سے ادھک رن بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا انہوں نے 2014 میں ریجوی ایفرنگ فلنڈ ہائی سکول کے پنتھوی شاوکے 546 رنوں کے ریکارڈ کو توڑ دیا افغانیفتان کے جلال آباد میں بیدیشی دوتاباس کے پاف دھماکا افغانیفتان کے پوروی شہر جلال آباد میں نانگرہار استد بیدیشی وانیجی دوتاباس کو سمیپ منگلوار کو جبردفت بمب اسپورٹ ہوا یہاں بھارت پاکفتان اور ایران کے وانیجی دوتاباس استد ہیں افغانیفتان سرکار کے سوت ہونے بتایا کہ وہ اسپورٹ میں کسی کے حطاعت ہونے کی سوچنا نہیں ہے افغانیفتان کی سماچہ ریجنسی تولو نیج نے بتایا کہ آرامبیک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ویسپورٹ بھارتی وانیجی دوتاباس کے قریب ہوا ہے لیکن بعد میں اسپورٹ ہوا کی دھماکہ قریب 11.30 بجے پاکفتانی اتوٹی گرہ کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا کورتلاب ہے کہ رہیوار کو مجار شریف شہر میں بھارتی وانیجی دوتاباس پر حملہ کیا گیا تھا جس کے بعد سرکشہ بلوں کی کاروائی میں سبھی آتنکوادی مارے گئے تھے وہاں قریب 25 گھنٹے تک مٹھویڑ چلی تھی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا راسپتی بنا تو مسلمانوں کے امریکہ میں پرویش پر روک لگا دوں گا امریکی راسپتی پت کے ریپبلک دعویدار ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے مفلم بیرودی بیان دیکھا راسپتی پت کے چناؤں سے پہلے جبانی جنگ تیج کر دی ہے انہوں نے آئی ایس کے پنپنے کے لیے راسپتی بڑاک اوگاما اور پورو بودیش منتری ہلاری کلنٹن کو دوشی ٹھہر آیا ہے سرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پہلے کے بیان پر قائم ہے اور اگر وہ راسپتی بنتے ہیں تو امریکہ میں مسلموں کے پرویش پر روک لگا دیں گے انہوں نے کہا کہ ان کے اس بیان کا کئی لوگوں نے سمرتن کیا ہے پتھان کو ٹھملہ معاملے میں بھارت نے پاک کو سوپے سبود وارتہ پر اٹھے سباد پتھان کو ٹیئر ویس پر آتنکبادی حملے کے بعد بھارت سرکار نے پاکستان کو اس کی سیمہ سے حملے کی ساجس رچنے سمبندی کئی ثبوت سوپے ہیں بھارت سرکار کو اب اس حملے میں پاکستان کی پتگریہ کا انتظار ہے پاکستان کے ویدیشکارہ علی نے ویان جاری کر کہا ہے کہ پتھان کو ٹھملے میں بھارت دوارہ مہیا کرائی گئی جانکاری پر کام کر رہے ہیں اس حملے سے دونوں دیشوں میں تلقی ایک بار پھر بڑ گئی ہے سوال یہ ہے بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پتھان کوٹ کیا تک کی حملے کے بعد 15 جنوری کو پرستہ بھی بھارت پاکستان کی باتشیت ہو پائے گی یہ سب تک کہ مکہ سمچارہ اور جانکاری کے لیے لاغ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار